ہمارچل کسان سبحہ کی کرسوگ اکائی نے کسان ویرودھی بیل پاس کرنے پر سرکار کے خلاف ناربازی کی جلا پریشت سراہن بڑھ شام سنگھ چوہان نے کہا کہ بھارت سرکار دوارہ کسان ویرودھی تین ادھیا دیش لائے گئے ہیں ان کا کسان سبحہ ویرودھ کرتی ہے کیونکہ اس سے کسانوں کو نقصان ہوگا اس ماں کے پر تحصیل دار کرسوگ کے مادھیم سے راستپتی کو گیاپن بھی بھیجا گیا کسان سبحہ کی اکائی کرسوگ گیاپن کے مادھیم سے پورجور سے مانگ کرتی ہے کہ جو تین کسان ویرودھی بیل سنسد دوارہ گیر لوگتانترک پرکریہ میں جلدباجی میں پاس کیے گئے ہیں انہیں ترنت واپس لیا جائے انہیں تھا آنے والے سمئے میں سبھی کارکر تا کسانوں کے ساتھ سڑکوں میں اتر کر بھوک ہڑتا الوہ دھرنا پر درشن کریں گے کسان سبحہ کی نتیتوکاری ساتھی اور کسان لوگ اور یہاں میری آواز کو سنری کرسوگ کی پروت جنتا میڈیا کرمی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے دیش کی سرکار نے کرونا کال میں جون مہینے کے بھیتر تین ادھیا دیش لائے اور ابھی رجے سوا میں چپچا پاس بھی کر دیئے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں میں آپ سبھی کوئی اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ ادھیا دیش کیا ہوتے ہیں بہت بار آپ نے انگریجی میں اس کے لئے آرڈینانس بھی سنا ہوگا یہ آرڈینانس ہی ہندی ادھیا دیش کہہ لائے جاتا ہے یہ ادھیا دیش کم لائے جاتے ہیں یہ ایک محتو پورن پرشن ہے یہ ادھیا دیش جب کوئی بہت جروری کام بہت جروری قانون جنتہ کی حد کے لئے سرکار کو کرنا ہو تب جو ہے ادھیا دیش لا کر کے وہ کرتے ہیں اور بعد میں جب ستر چلتا ہے سنسد کا تب جو ہے اس کو پاس کروایا جاتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں جون میں تو کوئی ستر ہونے والا تھا نہیں سرکار جو کیے کہتی ہم بہت ہی تیشی ہیں کسانوں کے وہ ادھیا دیش لائے اور تین ادھیا دیش جن کے نام بہت اٹپٹے ہیں میں نام نہیں بتانا چاہتا آپ خود دیکھئے کتنے عجیب ہوگی پڑنے میں بھی ہیں وہ ادھیا دیش لائے گے اور اب پاس کر رہے ہیں میں منشاہ بتانا چاہتا ہوں سرکار کی ادھیا دیش کیوں لائے یہ سرکار جس کو میں ایونٹ کی سرکار بولتا ہوں جس کو میں پروپیگنڈا کی سرکار بولتا ہوں جو پرچار کے بینا ایک سیکنڈ نہیں رہتی ہے وہ چھپ چاپ اس وقت میں ایونٹ کی نتی دیش کیوں لائے دوست کو آپ دیکھو یہاں پر سرجیکل ڈاکٹر آنا تھا بے ہوش کرنے والا اینتیسیا کا ڈاکٹر آنا تھا وہ نہیں آیا یہاں آپریشن شروع ہو جانے تھے سرجیکل ڈاکٹر تب ہی آپریشن کرے گا اگر کوئی مریض بے ہوش ہوگا بے ہوش کرنے والا ایکوار ڈاکٹر ہوتا ہے ان کو کوئی چندہ نہیں ہے ہمارے بیدھائی کو کوئی چندہ نہیں ہے ہمارے مکہ منتری کو کوئی چندہ نہیں ہے تو اس لئے ساتھیا ہمارے پاس کوئی بھی الٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے پاس ایک الٹرنیٹ ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ لام بند ہو جاؤ چاہے وہ پنچائت کے چناب ہے چاہے وہ جلہ پرشت کے چناب ہے بیدان سابہ کے ہے چاہے وہ لوگ سابہ کے ہے بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف ووٹ کرو اور ان کی جو کسان مزدور بیروڈی نیتیا ہے اس کا بیروڈ کرو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھیں گے اور آنے والے جو بھی چناؤں ہوں گے ان سے پوچھو آپ کہ تم نے کیا کیا کسانوں کا تم نے کیا کیا مزدوروں کا میں سمجھتا ہوں آپ سمجھیں گے اور ہم بھی ایک آپ لے آگے بھرائیں گے آنے والے سوائم ہم ہسپیٹل کے بارے میں بھی یہاں دو ہمارشل دستک ویب ٹی وی کے لیے کرسوک سے دینیش کمار